الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور مهدثاتها وکل مهدثت بدعہ وکل بدعات ذلالة وکل ذلالة في النار اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انک حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انک حمد مجید فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه يَا ایُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهِ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر طرح کی تریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلہ ہی شہنشاہ ہے سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے حضور اکٹھے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسی ایسی عظیم نعمتوں سے نمازہ ہے کہ اس رب کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں اتنا کام ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے والدین ایسی نعمت ہیں کہ ساری زندگی اگر اللہ رب العالمین کا سجدے میں پڑھ کر شکر دا انسان کرتا رہے تو اللہ کا شکر دا نہیں کر سکتا ایسی عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا ہے ایسے ایسے احسانات اور ایسے ایسی شفقتیں ہمارے والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں کہ صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کر لیے سو حصے کر لیے رحمت کے سو حصوں میں ایک حصہ اپنی مخلوقات میں بانٹ دیا کس طرح اس کے بھی سو حصے کیے انس میں سے ننانویں حصے ماں کو بانٹ دیا اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی مخلوقات میں بانٹ دیا حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا خوخہ جانور ہو یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے اور اللہ کے ہاں یہ عظیم نعمت ایسی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس محبت کے سو حصے کر کے مخلوقات میں سے ایک حصہ صرف اس میں سے ایک حصہ اس کے بھی سو حصے کر کے ننانویں ماں کو دے دیئے اور ایک حصہ باقی مخلوق کے اندر بانٹ دیا ہمیں کتے پر بھی ترس آتا ہے ایک جانور کو چوٹ لگ جائے اور وہ لنگڑا کے چر رہا ہو اور اس کے موہ سے سسکیاں نکر رہی ہوں ہمیں اس پر بھی ترس آتا ہے یہ جو ترس آنا ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے کہ ہمارے لئے نجات کا ذریعہ مناد لیا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اکدس سے نکلی ہوئی ہر ہر بات ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی اس میں کامیابی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے کی تفیق تا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تفیق تا فرمائے اللہ رب العالمین کی قربان جائے ایک ماں اور ایک باگ ایسی دو ہستیاں ہیں باپ ساری زندگی اپنی جوانی بچوں کے لئے اپنی اس نے ساری رانائیاں اور خوبصورتیاں اپنے بچوں کے لئے قربان کر دیتا ہے پہلے بچے جب ہوتے ہیں خود بھوکا رہ کر خود کم کپڑے پہن کر ان کو اچھا لباس پہنانے کے لئے کوشش میں رہتا ہے پھر وہ باپ ان کی شادیاں کرنے میں اپنی زندگی کی جمع پونجیاں لگا دیتا ہے اور پھر ان کے گھر بسانے میں ان کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنے میں ہر کسم کی کوشش کرتا ہے معاشرے کے ساتھ جھگڑتا ہے لڑتا ہے تکالیف برداشت کرتا ہے اور ماں 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 تو ایسی ہستی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی کہ ماں اللہ رب العالمین نے ایسی نرم دل بنائی ہے ایسی نرم دل بنائی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین موڑتا نہیں باب کی زبان سے نکلے ہوئے اولاد کے لئے الفاظ اللہ رب العالمین ان کو موڑتا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اندادہ کیجئے کہ والدین کا حق کتنا رکھا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بات شرک کے بات انہ شرک لظلم عظیم شرک جیسی عظیم لانت کے بات اس بہت بڑے مرض کے بات اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی انسان معبود مانے اور مشکل کشاہ حاجت روا مانے یہ بہت بڑا جرم ہے اس اتنے بڑے جرم کے بعد سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کا رکھا اس کی دلیل سنیئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورة النصا میں جگہ آلو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک بہی شیع و بالوالدین احسان اب واضح دیکھیں کتنے زبردست اور خبردار کر دینے والے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارت کیا فرماتا ہے فرمایا ان سے کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤ یعنی آؤ میں تمہیں بتاؤ اللہ نے تمہارے اوپر کن کاموں کو کن چیزوں کو حرام کر دیا ہے حرام کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ سلام کو مخاطب کر کہا ان کو بھی مخاطب کیجئے اور اپنی طرح بلا کر کہ آؤ میں تمہیں بتاؤ کہ کن کاموں کا اللہ رب العالمین نے تمہیں لازمان کرنے کا حکم دیا ہے ایک تو شرک سے بچ جانا وہ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا یا اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ کسی کو ٹھہرانا اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نیک عمل کرنا والدین سے اچھا سلوک کرنا یہ والدین کا حق ہے فرض ہے شرک سے بچنا فرض ہے والدین کا حق پورا کرنا فرض ہے جو آدمی ایسا نہیں کرتا اس کی ہم دلیلیں سنتے ہیں اور جو کرتا ہے اس کو اللہ کتنا کچھ نواز دا ہے اس کی بھی دلیلیں ہم قرآن و حدیث سے انشاءاللہ مزید دلائل رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سوالات اور آپ کے جوابات اور رہنمائی سے سنیں گے انشاءاللہ اگلی دلیل بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح حقوق بتائے ہیں والدین کے حقوق ان آیات کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكْعَذَار رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ تیرے رب نے فیصلہ کر دی ہے کہ عبادت صرف اور صرف تیرے رب کی ہونی چاہیے وہی اس لائق ہے اور اپنے والدین یعنی کسی چیز کے ساتھ اللہ کا شریک مت تھیراؤ صرف عبادت اللہ کی کرو اور یہ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گنتے جائیں پہلا حق پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا وَاخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحُ ذِلَّةِ مِنْ رَحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اب گنتے جائیں پہلا حق والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو دوسرا حق کسی بات پر اکتانا نہیں ہے تمہیں وہ جیسی مرضی بات کر دیں تمہیں اکتانا تو دور تم نے ان کو اُف تک نہیں کہنا ہم کہا نہیں دیتے اُف یہ کہ بات ہوئی بایا ببس ان کو اُف بھی نہیں کہنا اکتانا تو دور نافرمانی تو دور ان کے ساتھ بے عدوی سے تو دور پیش آنا ان کے آگے ان کی کسی بھی بات پر اُف بھی نہیں کہنا وہ جتنی مرتی مرتبہ جو ہے وہ تمہیں کوئی بات کہنے تمہیں اُف بھی نہیں کہنا اور پھر آگے مزید حقوق بیان فرمائے فرمایا اگر ان میں سے ایک یا دونوں والدہ یا والد یا دونوں تمہارے ہی زندگی میں تمہارے پاس بڑاپے کی عمر میں پہنچ جائیں بڑاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو تم نے اُف تک نہیں کہنا بلکہ ان کے ساتھ انتہائی عدب و احترام سے پیش آنا ہے ان کے آگے اپنے کندوں کو جھکا کر انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اور پھر ان کو جھڑکنا نہیں کسی بھی بات پر ان کو جھڑکنا نہیں ہے اپنی آواز کو ان کی آواز کے آگے بڑھانا نہیں ہے بلند نہیں کرنا کیوں والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ بزرگ ہونے کے بعد وہ بچوں جیسی حرکتیں بھی باز کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات بار بار ایک ہی چیز سے منع کرتے ہیں تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے اگر وہ ایسا کام کر دیں تو تمہاری طبیعت کے خلاف ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے کسی قسم کی بات سے ان کو ڈوکنا ٹوکنا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا بلکہ عزت اور ان کے ساتھ نرمی سے اولن کریمہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی نرمی کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بات بات کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور سخت بات بات کو دھبا کر دیتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے اس لیے ان سے جو بھی بات کرنی ہے تمہارا جتنا بھی تمہاری طبیعت کے خلاف وہ کوئی فیصلہ کر دیں اپنا سر جھکا کر رکھنا ہے تازیمن رکھنا ہے اور نرمی سے ان سے بات کرنی ہے اور رحم دلی اور توادو سے ان کے ساتھ پیش آنا ان پر اپنا مال خرچ کر دینا ہے ان پر اپنی جان بھی خرچ کر دینا ہے ان کے ساتھ رحم دلی سے اور انتہائی توادو سے اپنا سب کچھ ان پر خرچ کر دینا ہے اور ان کے لیے ہما وقت تیار رہنا ہے پھر حکم فرمایا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کیا دعا کرنی ہے یا اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے لیے تکالیف کٹی جس طرح اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے حکم ہے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے پھر اگلا حکم کیا ہے سورہ لکمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی والدہی کا علی المصیر میری یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو دیکھیں دادا کریں اللہ کی شکر کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو والدین کا شکر ادا کرنا یہ بھی والدین کا ساتھوہ حق ہے ساتھ حقوق قرآن پاک کی آیات سے میں نے نکالے ہیں عرض کی کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں سے پہلا حق حسن سلوک دوسرا کسی بات پر اکتانا نہیں ہے تیسرا ان کو جھڑکنا نہیں ہے چوتھا عزت اور نرمی سے بات کرنی ہے پانچوہ رحم دلی اور توازو یعنی اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہوئے چھٹا ان کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہے ان کا مشکور رہے ان حقوقوں کو اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ان کی دہنمائی کس طرح فرمائی ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں کیسی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے آ کر ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ من احق ناس بحسنی صحابہ تھی میرے اچھے رویے کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا امک قال امک وہ دوبارہ ارز کرنے لگے اور اس کے بعد سمہ امک یعنی پھر فرمایا ماں وہ ارز کرنے لگے اس کے بعد پھر فرمایا ماں تین مرتبہ انہوں نے سوال کیا انہوں نے تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تیری ماں کا حق تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے اور پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بعد میرے اوپر میرے حسن سلوک کا میرے اچھے رویے کا میرے نیکیاں کرنے کا حق سب سے زیادہ کس کے پر کس پہ اوپر ہیں فرمایا تیرے باپ کا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ہمیشہ ہمہ وقت حاضر رہتے تھے کہیں دور نہیں جاتے تھے کاروبار نہیں کرتے تھے کام کاج نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ کے مبارک الفاظ نکلے اور ابو حریرہ کہیں دنیا میں کمانے کی وجہ سے کہیں کوئی چیز لکھے بغیر رہنا جائے اور یہ فرماتے ہیں جو ہر وقت رسول اللہ کے پاس حاضر خدمت رہتے تھے فرماتے ہیں اللہ کی قسم والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالی نے کوئی نیکی پیدا ہی نہیں کی ماں سے بڑھ کر اور ماں جن کی نہیں ہے ان سے پوچھئے جس کے جب ضرورت پڑتی ہے تب تب تو یاد آتے ہی ہیں ویسے بھی اللہ رب العالمین نے یہ ایسی ہستیاں بنائی ہیں وہ لمحے انسان کو بھولتے نے خاص طور پر جب والدین اللہ کے کی گستاغی نہ کر یہ انسان کو احساس کب ہوتا ہے جتنا مرضی حدیثیں پڑھ لیں میں آپ کو سچی بات ممبر پر کھڑا ہوں ذمہ داری سے بات عرض کرنے لگ آپ جتنی مرضی قرآن کی آتے سننے جتنی مرضی حدیث پڑھ لیں اصل سمجھ تب آتی ہے جب انسان خود والد بنتا ہے خود والدہ بنتا جب والدین سارا دن تھکا ہوا باپ ماں سارا دن کام کاج کر کے تھکی ہوں رات کے ڈیڑھ دو وجہ بچہ اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے باپ اٹھ تھپڑ نہیں مارتا میں صبح کام پر جانا ہے سو جا ماں مارتی نہیں کہ میں نے صبح کام کر تھک گئی بلکہ ماں اور باپ دونوں بچین ہو جاتے ہیں اور پھر ساری رات اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا دیتے اور پھر ایسی کئی راتیں ماں کے اوپر گزرتی ہیں تب انسان کو حساس ہوتا ہے کہ میرے والدین میں میری کتنی تکالیف برداشت تھی انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تب انسان کو قدر ہوتی ہے کہ والدین نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں اور پھر ان تکالیف کے بارے رسول اللہ صلی اللہ اسی لئے قسمیں نہیں اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ سنائی ہیں وہ بھی سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی 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 فرماتے ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے نزیق سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہیں سوال کو سمجھ اللہ کے حکم دی ہیں فرض بھی ہیں نوافل بھی ہیں سنتے بھی ہیں تمام عامال میں سے جتنی بھی پوری لسٹ بنا لیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے فرمایا نماز کا وقت پڑھنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے جو کہ ہم نہیں پڑھتے اس لئے ہم ضلیل و دوسرا عمل فرمایا سمہ ایو اس کے بعد عرض کیا گیا نماز کا وقت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے اس کے بعد فرمایا بر والدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو وقت پر نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے پھر جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز کے فوراں بعد اللہ نے جہاد کے اندر قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے لیکن والدین کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے بہت ساری دلیلیں ملتی ایک آدمی آتے ہیں آکر رسول اللہ صلی اللہ سے ارض کرتے ہیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں آکر ارض کرتے ہیں تمہارے والدین زندہ ہیں فرمایا ان میں رہو اور یہی تمہارا جہاد ہے ان کی خدمت کرو یعنی والدین کی خدمت کرنا اس کو جہاد قرار دے اور پھر آکر کہتے ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جہاد پر جانے چاہتا ہوں والدین رو رہے ہیں روتا چھوڑ کر آیا ہوں میں جہاد کروں گا فرمایا لوٹ جا جس طرح ان کو رولا کر آیا ہے ویسے ان کو خوش کر اگر وہ خوشی خوشی اجازت دے تو آ جا ورنہ ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے دیکھیں یہ کچھوٹی دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف ترمزی شریف ترغیب و ترغیب تمام کتم احادیث والدین کی عزت اکرام کے لئے یہ روایات بہت ساری جگہوں پر مجود اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے صحابی رضی اللہ میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کی اور ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں اللہ کے ہاں بہت بڑے فضیلت والے عمل اور میں آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس زندہ ہے مجود کہنے زندہ ہے فرمایا ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یہی تمہاری حجرت اور دلیلیں سنیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا جنت میں لے جانے والا کیا دلیل ہے سیدنا جہما رضی اللہ تعالی جہاد کا مشورہ لینے آئے رسول اللہ صلی اللہ مجھے مشورہ دیجئے میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں فرمایا والدین زندہ ہیں فرمایا ان کی خدمت کرو ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دی جاری ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ لیا میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ تم جہاد میرے ساتھ کرنے کی بجائے تم کیا کرو تم جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو کیونکہ اللہ نے جنت کو ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اگلی دلیل سنیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا حارسہ بن نمان رضی اللہ رسول اللہ سیدہ راوی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے رسول نے فرمایا میں نے جنت مجھے دکھائی تو مجھے تلاوت کی آواز آئی قرآن مجید تلاوت کچھ کر رہا تھا بڑی پیاری تلاوت کر میں نے کو کار ہیں اللہ نے خوش ہو کر ان کو جنتی بنا دیا اڈوانس میں رسول اللہ نے فرمایا پھر سیدہ آشاء رضی اللہ کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بلکل یہی صلاح ہوتا ہے پھر اگلی دلیل سنیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کے پاس ایک صحابی آ کر رضی کرنے مجھ سے گناہ کبیرہ ہوگی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا مجھے بتائیے میں توبہ کیسے کروں یہ ایمان والے لوگ تھے ان کو یقین تھا اللہ نے سزا دیلی معافی نہ مانگی تو سزا ملی بہت بڑا گناہ کر پاپ دھو دیتا ہے اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے کب جب والدین کی خدمت والدین کی خدمت اللہ کے ہاں بہت بڑا جر رکھتی ان کا حق ہے اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالی کی رضا ہے والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی تیانوں کی پتا ہوئے آج کل بہرحال آدکی نے تانو پالا یا بچے پالا وہ بندہ جہنمی ہے اگر اسی وقت مر گیا یہ اتنی بات کہہ کہ وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا جس نے والدین کو یہ الفاظ کہہ جائے تانو پالا یا بچے پالا میں تاڑیا ضرورت ہی پوریاں کرتا رہ گیا مر گیا یہ الفاظ کہنے والا اگر اسی وقت مر جائے میں پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں بغیر حساب کتاب کہ وہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے جائے جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والدین کا گستاف اس کی نماز تو دور اس کا کلمہ ہی اللہ کو قبول نہیں بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر والدہ کو کہہ دیتے ہیں بیوی عظیم ہو جاتی ہے جس کو پشاب دھونا جس نے ساری زندگی پشاب دھویا جس نے پخانہ دھویا گلے بستر پر خود لیٹ گئی اور پھر ہمیں سوکے پر لٹایا اور خود سوکھی روکھی کھا کر جنہوں نے زندگی گزاری آج بیوی کے آنے پر بچوں کے ہونے پر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ایسی جہالت اور بات کروں اگلی بات دلیل سنیے رزق کی تنگی والدین کی گستاخی وجہ سے آتی اور رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت والدین کی خدمت کی وجہ سے آتی دلیل سنیے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے سعید راوی ہے رضی اللہ فرمایا اگر کوئی یہ بات پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا اگر کوئی بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت پڑ جائے اس کو کبھی تھوڑ نہ پڑے بجری دابیل لی نہیں دیتا بچی شادی نہیں ہو رہی پیسے نہیں آگے ہمیشہ پریشان تنگیاں تنگیاں فرمایا جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس کو کبھی رزق کی تنگی نہ آئے اور اس کی عمر میں برکت پڑ جائے تو پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے دو ٹوک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہماری اولادیں والدین کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی بڑی ہے نماز بھی پڑھ دیں تحجد بھی کر دیں ذکر بھی کر دیں صدق اخراط بھی کر دیں بڑی پریشانی پریشانی بھی دور ہو تُو نے اپنے محسنوں کو پریشان کر دیا ان کی بدعائیں تیرے حق میں ہیں تیری دعا کیسے قبول ہوگی آج ہم نے والدین کو نراز کر لیا ہے جس کی وجہ سے ظلیل و رسوا ہو رہے ہیں والدین کو نراز کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے دلیل سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غار کا پتھر مشہور واقعہ بچپن میں ہم کہانی سنتے آئے تین لوگ تھے وہ غار میں پھنس گئے غار کیسے بارش شروع ہو گئی تو وہ ایک پہاڑ کا دھانہ کھلا تھا اس میں داخل ہو گئے چلو بارش بہت تیز ہے تفانی بارش ہے اندر بنی اسرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تین لوگ تھے داخل ہو گئے اور وہ پتھر پھسل کر بڑا سارا پتھر ان کے دھانے پر آ لگا اور بلکر رستہ بند ہو گیا اب تینوں نے کہا کہ اب کون ہے اس وقت تو نہیں ہوتی تھی وہاں پر کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا صرف اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس لئے لوگ کامیاب تھے آج لوگوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہم نے وسائل کا سہارا زیادہ اللہ پر توقع ہمارا کم ہوتا جا رہا باز لوگوں کا تو بلکل ہی ختم ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے نیک عمل جو زندگی میں کیے ہوں وہ اللہ کے ہاں پیش کریں اور دعا کریں یہاں سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کر کے دعا قبول کروائی جاتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے رسول اللہ یہی رہنمائی فرمار ہے ایک نے ارز کیا اللہ تعالی میرے بڑے والدین تھے میں بکریاں چلاتا ہوں جب تک جو ہے وہ ان کو دودھ نہ پلاؤں میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا نہ بیوی کو پلاتا نہ خود پیتا ایک مرتبہ بکریاں دور چلاتے چلا گیا تو کیا ہوا بڑے والدین تھے سو گئے میں ساری رات پیالہ کھڑا ان کے دروازے پر ان کے پاؤں کے پاس کھڑا رہا اٹھایا بھی نہیں کہ بھوکے ہی سو گئے میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ بلک بلک روتے روتے سو گئے میری بیوی بھوکی کی میں بھی بھوکا تھا میں ساری رات کھڑا رہا کہ والدین کا حق پہلے ہے جب یہ اٹھیں گے ان کو پیلاؤں گا پھر بچوں کو پیلاؤں گا پھر بیوی کو پیلاؤں گا پھر خود پیوں گا میں نے نہیں پیا نہیں ان کا حق کسی کو دیا ساری رات کھڑا رہا جب وہ خود ہی بیدار ہوئے میں نے ان کو پیش کیا پھر ان نے پیا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے کی اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیرت رکھتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ شرک سے بچنا یہ بہت بڑا گناہ پھر آپ سمجھیں ٹیک لگائی تیک ہٹا کر فرمانے لگے جھوٹی گوائی نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 تعالی اس سے رحمت کی نگاہ س ہی نہیں دیکھ گا کیسے حدیث کچھ اس طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی گناہ سے پاک نہیں کرے گا ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا ان میں سے ایک وہ ہیں جو والدین کا نافرمان ہے ان کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہیں دوسرا وہ ہے جو شراب کا عادی ہے تیسرا وہ ہے جو احسان کر جتاتا ہے یہ بھی آدمی ایسا ہے اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ایک اور دلیل سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ان کی بددوائیں لینے والا اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں والدین کے ساتھ بتتمیزی کرنے والا ان کے ساتھ نافرمانی کرنے والا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر اس نے کوئی زندگی میں بہت موٹی موٹی نیکیاں نہیں کی لیکن ساری زندگی اپنے والدین کی نافرمانی سے بچتا رہا اللہ تعالی اس کے سارے عامال درگزر فرما دے گا اور ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگیاں کوئی نیکی چھوڑی نہیں توجہ جنیے کوئی نیکی چھوڑی نہیں لیکن والدین کو نراز کرتا رہا اللہ تعالی اس کے سارے عامال برباد کر دے والدین کے ساتھ گستاخی والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے اور پھر رسول اللہ نے فرمایا آمین 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 ممبر پر چڑے اور پوچھا صحابہ رضی اللہ اگر آپ پسند فرمائے وضاحت فرمائیے کہ آپ نے تین ممبر آمین کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ وہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا کہ جس نے والدین کو نراز کر لیا اور ان کی خدمت کر خوش نہ کر سکا اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت اتا فرمائے آج ہم اس لئے پریشان ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے فرمایا اللہ رب العالمین اس آدمی کو زلیل و رسوا کرے اس کی ناک خاک علودہ ہو اس کی ناک خاک علودہ ہو اس کی ناک خاک علودہ ہو کس کی جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی پیش آتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان انہیں عزید پہنچانے والا ایک وہ ہے جو دیوس ہے جس کے سامنے پچھلے یہ روایت پیش کی گئی تھی جس کی بیٹیاں اور جس کی اولاد یا اس کی بیوی کوئی فہاشی یا اوریانی یا کسی بھی گندگی کے اندر ملوث ہو اور ان کو منع نہ کرے پھر ٹھیک ہے جتے لگے لگے رہے ٹھیک ہے ایسا آدمی دیوس ہے جس طرح شکل وضع مردوں کی ہے اس طرح کی شکل وضع عورتیں جو بناتی ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ والدین کے ساتھ جو نافرمان ہوگا اور قوم لوت والا عمل کرنے والا ہوگا اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور پر زبا کرنے والا ہوگا غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے والا ہوگا یہ تینوں شخص لانت شدہ شخص ہیں والدین کا نافرمان اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے والا اور وہ آدمی جو قوم لوت والا کام کرتا ہے یہ تینوں لانت شدہ افراد ہے اور رحمت کا الٹ لانت ہوتا ہے رحمت کے بغیر ہم اگلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے یاد رکھنا چاہیے ہمیں اس لئے اللہ کی رحمت یہ ہمیشہ تلاش کرتے رہنا چاہیے اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کہ ایک آدمی تھا اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تو پوچھا گیا کہ کسی کو خواب میں دکھایا گیا اس کو قبر کا عذاب ہو رہا پتہ پوچھا گیا تو اس کی ماں زندہ تھی کہتے جی کہ یہ شراب بہت پیتا تھا اور آگے سے مجھے یہ بکواس کرتا تھا تو اس کو ساری زندگی قیامت تک قبر کا ہی عذاب ہوتا رہے گا قیامت کے بعد بھی ہمیشہ کلی اس کو جہنم میں ڈال دیا جو والدہ کا نافرمان والدہ کو تکلیف دینے والا بہت ساری اور بھی روایات ہیں وقت کم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ والدین پر لانت کرنا کبیرہ گناہ ہے صحابہ نے پوچھا والدین پر لانت کون کرے گا فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے والدین کو گالی دیتا تو ایسا آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہے اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے والدین پر لانت مد بھیجو اپنے والدین کو گالیاں مد دو رسول اللہ صلی 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 اللہ انہوں نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو اب دیکھیں کتنا باپ کا درچہ فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے اس کو نراز کر کے جنت لے لو اس کو نراز کر کے جہنم لے لو وہ کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو بیوی نے کچھ اس طرح کی بات اللہ کی نافرمانی والی دیکھی تھی تو سیدنا مرے فروق رضی کو پسند نہیں آئی آپ نے بیوی کو طلاق دی وہ بہت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا پتہ کرنے جوان ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے پتہ بتایا نہیں کہ میں والد ہوں ان کا پوچھا کہاں ہیں تمہارے خامن اسماعیل وہ کہنے لگے وہ گئے ہیں کام کاج کر سوال کیا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے بہت ہی تنگی کے حالات ہیں بہت ہی مشکل ہے کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں بہت ہی مشکل بہت پریشانی ہے تو وہ فرمانے لگے اسماعیل جب آئے میرا ان کو اسلام کہنا اور کہنا اپنی دہلیز بدل دو وہ کہنے ٹھیک ہے خاتون نے بتایا بیوی نے بتایا کہ آپ کے اس طرح بزرگ آئے تھے آپ کو اسلام کہتے تھے آپ کا حال چل پوچھنا آپ سے مجھ سے سوال کیا میں نے ان کو جواب دیا انہوں نے کہا اپنی دہلیز بدل دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں وہ یہی پوچھنے آئے تھے کہ تم شکر گزار ہوئی ہو یا نشکری ہو اللہ تو تم نشکری ہو اسی وجہ سے تم خامند کی بھی نشکری تھی اسی وجہ سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا اب باب کو بھی خامخواہ طلاقے نہیں دلوانی چاہیے ماں کو بھی خامخواہ طلاقے نہیں دلوانی چاہیے لیکن اگر والدین اتنا ہی تنگ آ جائیں تو بیوی کو طلاق دینا فرض ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ بتمیز قسم کی خاتون ہو جس سے والدین تنگ ہوں اگر وہ والدین کی گستاخی کر رہی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے چلو رہ رہے دو کوئی بات نہیں میرے بچوں کی ماں ہے وہ بچوں کی ماں نہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہے والدین کا نافرمان سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين